بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میرا حافظہ انتہائی کمزور ہے انہوں نے اس بات کو ایک شیئر میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع انسو احفظی میرے استاد جن کا نام وکیع تھا میں نے ان سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو انہوں نے مجھے فرمایا انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کا حکم دیا امام شافر رحمت اللہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے آپ مجھے کچھ بتا دیجئے تاکہ میرا حافظہ ٹیک ہو جائے تو استاد محترم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ آپ گناہ چھوڑ دے یعنی گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ قوی ہو آپ کا حافظہ کمزور نہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ گناہوں کو ترک کر دیں اور آج کل گناہوں کی بہت زیادہ کسرت ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا حافظہ کمزور ہے اس کے لئے بہت سارے وظائف بھی ہے کہ حافظہ تیز کرنے کے لئے بہت سارے وظائف بتائے جاتے ہیں اگر آپ ان وظائف پر عمل کرتے ہیں وہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نے گناہوں کو ترک کرنا ہوگا گناہوں کو آپ ترک کر دیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حافظہ کو قوی کر دیں گے اور اس کے ساتھ اگر گناہوں کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے تو اس کے لئے بہت سارے بہترین وظائف علماء نے کتابوں میں بتائے ہیں ان وظائف میں سے ایک وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے جو انتہائی مجرب ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لے انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا اور یہ عمل سات دن تک دہرائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہترین نتائج آپ کو ملیں گے